موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین پھر ایک بار ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس بارونق مجلس میں جس میں ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کی کہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے عمل صالح کرے حق کی وصیت کرے اور اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرے ایمان چھے چیزوں پر لایا جاتا ہے جسے ارکان ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان کا چھتا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ہر رکن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یحیاء بن یعمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ آئے اور جس وقت ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے نکلے تھے ہماری بستی بصرا میں ایک فتنہ شروع ہو چکا تھا کہ وہاں پر معبد الجہنی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب اسی وقت سے شروع ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے مل کر اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں تو یحیاء بن یعمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیں مل گئے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک طرف ہو گیا اور میرے ساتھ ہی دوسرے طرف ہو گئے مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے ساتھ ہی حمید بن عبدالرحمن بات کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دیں گے اسی لئے میں نے بڑے ہی عدب سے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا یا ابا عبدالرحمن اے ابو عبدالرحمن ہماری بستی بسرہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بہت سارا علم بھی رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے ملنا تو میرا پیغام پہنچا دینا کہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی قسم میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی قسم عبداللہ بن عمر کو کھانا چاہیے ان میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور دلیل کے وہ عظیم حدیث پیش فرمائی جو انہوں نے اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آیا کہعنی حدیث جبریل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر اللہ کے ملائکہ پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ تقدیر کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو بلکہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے سابق علم سے وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا اور وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیں جو واقع ہونے والی ہیں امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالی لکائنات حسب ما سبق علمه و اقتضطح حکمته تقدیر کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کا ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں یہ بیان فرما دینا کہ وہ کیسی ہونے والی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سابق علم سے سابق تقاضے سے تقدیر کے سلسلے میں چار باتیں ہیں جسے ماننا ضروری ہے اسی لئے امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان بالقدر اربعت امور کہ تقدیر پر ایمان لانے میں چار چیزیں ماننا ضروری ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے اسماء حسنہ اور صفات علا یعنی اچھے ناموں اور اونچی صفتوں میں سے ایک صفت العلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے دنیا میں ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں ان کے واقع ہونے سے پہلے تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ وہ کب ہونے والی ہیں کس طریقے سے ہونے والی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ علم ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں پہلے سے بھی تھا اور گرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ وہ بزات خود کیا کرنے والا ہے اور اس کے بندے کیا کرنے والے ہیں اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی علم میں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو لکھوا دیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنے اس لکھنے والے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کتاب میں لکھ دیا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھوا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھو قلم نے کہا کہ اے اللہ کیا لکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہونے والی ہیں تو معزز ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے بندوں کے آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے تو اسی سابقہ علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھوا دیا تو لکھنا اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا یہ لکھنا تقدیر پر کائنات کے دو مرتبے ہوئے تقدیر پر کائنات کے تیسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جميع القائنات لا تكون الا بمشیئت اللہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت یعنی اللہ کی چاہت کے بغیر ہوتا نہیں ہے اکانت مما یتعلق بفعلہ چاہے جو ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی افعال میں سے ہو اما یتعلق بفعل المخلوقین یا ہونے والی چیزیں مخلوق کے کاموں میں سے ہوں یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بذات خود اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کرتا ہے اپنی مشیئت سے کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے بندے دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ارادے سے ہو رہا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تمہارا رب وہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ اختار اور اس میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ تیسری بات ہوئی کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے چاہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہو رہا ہے کسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مشرقین ایسا نہ کرتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے وہ جس طریقے سے جھوٹ بولنا چاہیں بولتے رہیں اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَصَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا تَلُوكُمْ اگر اللہ چاہتا تو دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے قتال کرتے تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں چوتھی بات جس کا ماننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندوں کے اعمال میں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ خالق کل شئی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اللہ خلق کم وما تعملون اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو پیدا فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے معزز ناظرین جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے اس علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ہونے والی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ہوتا ہے اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اگر ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو یہی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سابق علم سے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ دیا اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا اسی طریقے سے دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں تو اب ایک مسئلہ ہے جسے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے کیا وہ اپنے اختیار اور اپنی قدرت اور اپنی مرضے سے کرتا ہے یا اس کام کے کرنے پر بندے کو مجبور کر دیا گیا ہے تو معزز ناظرین اگر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے بلکہ عقل سلیم سے سوچیں گے تو یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مشیت بھی عطا فرمائی ہے یعنی سوچنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اسی طریقے سے کرنے کی قدرت بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَا تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اچھی راہ اختیار کرنے کے لیے بندے کی مشیت پر اسے چھوڑ دیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأْتُوْحَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہے تم اپنی بیویوں سے جس طریقے سے چاہو ملو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان تمام اعمال میں بندے کو بندے کی مشیت پر چھوڑ دیا کہ بندہ بھی چاہ کر کچھ کر سکتا ہے اسی طریقے سے ہم میں سے ہر شخ فطری طور پر اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچتا اور اس کام کو چاہتا ہے اور چونکہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی کا ملک ہے اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے ہوتا ہے مَا تَسْقُتُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا بِعِلْمِهِ اگر پوری کائنات میں ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے تو جس طریقے سے اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اسی طریقے سے اس کائنات کی ہر حرکت اللہ تبارک و تعالی کے چاہنے سے ہوتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہونے والی ہر حرکت کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے مثلاً نیکی کرنے والا اگر نیکی کرتا ہے تو اپنی چاہت سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر کرتا ہے نیکی کرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس سے نیکی کرنے کی قدرت چھین لیتا بلکل اسی طریقے سے اگر ایک شخص برائی کرتا ہے تو برائی اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی طاقت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس برائی کرنے والے کو برائی کرنے کا موقع نہ دے اسی لیے معزز ناظرین دنیا کے اندر جو نیکی یا بدی ہوتی ہے وہ بندے کے اپنے خود کے اختیار اور اپنے خود کی مرضی سے ہوتی ہے اسی لیے حکمت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کو اگرچہ کہ نیکی کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے عجر و ثواب سے نوازتا ہے اور برائی کرنے والا چونکہ اپنی مرضی سے برائی کرتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس برائی کی اسے سزا دیتا ہے اسی لیے یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہوگا کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد ٹھوکنے پر تقدیر کو غلطی کے لیے حجت بنائے اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کی اسی روش کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم شرق نہ کرتے وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہی ہمارے آباؤ اجداد شرق کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے قَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اسی طریقے سے حقائق کو جھٹلایا تھا اگر تقدیر حجت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیج کر اپنے بندوں پر حجت قائم فرما دی اللہ نے کہا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل ہم نے رسولوں کو بھیجا جو بندوں کو بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے اگر تقدیر حجت ہوتی تو رسولوں کا بھیجنا بیکار ہوتا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے اگر اہل جنت میں سے ہے تو جنت اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا ہم اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اعملوا فکل میسر لما خلق لہ عمل کرو اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے تو جنت کا عمل آسان کر دے گا اگر کسی دوسرے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو وہ عمل آسان کر دیا جائے گا یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے لیکن بندے کو اس کا اختیار دے دیا گیا ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا مندی کے اعمال کرنے کی کوشش کرے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو ان کے اختیار میں ہے جسے وہ آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے لا يکلف اللہ نفساً اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ اللہ نے فرمایا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اگر بندے کو کسی کام پر مجبور کیا جائے یا بندہ لاعلمی میں اس کام کو کر لے یا غلطی سے وہ کام اس سے سرزد ہو جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس کام پر پکڑ تک نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر سے اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کو معاف فرما دیا ہے ایک تو وہ کام جو وہ غلطی سے کر بیٹھیں دوسرا وہ کام جس کام کے کرنے پر انہیں مجبور کیا جائے اور تیسرا وہ کام جو وہ بھول سے ان سے ہو جائے تو معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے رب العالمین نے اپنے عدل و انصاف سے اگر غلطی کرنے والے کی پکڑ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ بندے کو نعوذ باللہ اللہ نے کام پر مجبور کیا پھر اس کے بعد اسی کام کی سزا دے رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے عدل و انصاف کے تقاضے سے سزا کا مستحق ہوتا ہے اسی پر اسے سزا دی جاتی ہے اسی لئے کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ غلطی کرنے کے بعد یہ کہے کہ یہ غلطی میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اسی لئے میں نے یہ غلطی کی ہے جو شخص غلطی کر کے تقدیر کو اس کے لئے بطور حجت کے پیش کرتا ہے اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا یہ واقعہ جاننا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک چور کل آیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور حد کہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ ظاہر کیا تو چور نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کہ آپ میرا ہاتھ ایک ایسی چیز پر کاٹ رہے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے مقدر میں چوری لکھی ہے اسی طریقے سے اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص غلطی پر گناہ پر تقدیر سے احتجاج کرے گا تو اس کی یہ حجت باطل ہے معزز ناظرین جس آدمی کو تقدیر پر ایمان ہوگا اس کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اتمنان اور سکون ہوگا سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد رہے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے میں خیر کماؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے کماؤں گا اسی لئے بندہ اگر دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کر لے تو اس کامیابی پر نہیں اترائے گا بلکہ یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خیر میرے مقدر میں لکھا تھا اسی لئے میں نے حاصل کیا اسی طریقے سے اگر کوئی پریشانی اسے لاحق ہو جائے گی تو وہ اپنے دل کو تسلی دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقدر میں یہ شر میرے لکھا تھا تو یہ چیز میرے ساتھ واقع ہو گئی ہے انہی تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں دنیا کے اندر زمین میں جو بھی مصیبت پہنچی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب میں لکھی جا چکی ہیں انہ ذالک علی اللہ یسیر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پر بہت زیادہ آسان ہیں کیوں لکھی جا چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرح بما آتاکم تاکہ جو نقصان ہو جائے اس نقصان پر تمہیں افسوس نہ ہو اور اگر کوئی خیر ملے تو اس پر تمہیں غرور نہ آ جائے واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے اور اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو معزز ناظرین یہ معنی ہے تقدیر پر ایمان کا ایمان کے چھے ارکان کا تفصیلی بیان ہو چکا اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کامیابی کے راستے کے تین مرحلے اور باقی ہیں عمل صالح کرنا حق کی وسیعت کرنا صبر کی وسیعت کرنا اگلی نشست میں مختصر طور پر ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان ہوگا تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں مختصر طور پر ایمان لانا اگلی نشست میں مختصر طور پر